لڑنا تو مردوں کی طرح ہم نے پہنی ہے نا وردی سامنے آ کے لڑو نا یہ کون سی لڑائی ہے کہ ایک آپ کے بچوں کو اب مازور ہونے سے لنگڑا ہونے سے بچانے کے لیے جو فورس آئی ہے تم اسی بھی ڈاکہ ڈال رہے ہو مزید ویڈیو دیکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام آپ پاک فوج بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ پاک فوج کے افسر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو سامنے آؤ ہم نے تو وردی پیان رکھی ہے ناظرین اکرام یہ فوجی افسر اپنی عوام پر کافی بھڑکا ہوا تھا اس نوجوان کا کہنا ہے کہ ہم تمہارے لیے اپنی جانیں دے رہی ہیں ہم تمہارے بچوں کے لیے جاننے دے رہی ہیں کہ وہ معذور نہ ہو اور تم ہم پاری چڑھائی کرتے ہو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا کیونکہ جو بھی ظلم کرتا ہے ظلم واپس اسی پر آتا ہے ناظرین اکرام یہ تو سب جانتے ہیں کس وقت پاکستان میں کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ پاک فوج کے خلاف اعتجاج کر رہے تھے اور کافی حالات تشویشناک بھی تھے جس پر یہ فوجی افسر سامنے آ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے دے رہا ہے کہ ہم تمہارے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور تم ہم پاری ظلم کر رہے ہو اس ظلم کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا ناظرین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا دار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہ پاکستان میں اس وقت کون ظلم کر رہا ہے اور کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اپنی رائے کا دار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ